اسلام علیکم سٹرینٹس ویلکم ٹو زہیندوز ڈاٹ کوم اوفیشل یوٹیوب چینل سٹرینٹس امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سٹرینٹس آج ہم نے بہت ہی امپورٹن ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے کہ ہاو ٹو سالو انٹیلیجنس پارٹ آف پاکستان ائر فورس کیڈیٹ ایر نورٹیکل انجینرنگ ٹیسٹ جی ڈی پی ٹیسٹ ایر ڈی فینس ٹیسٹ تو سٹرینٹس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کچھ ٹرکس بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ان ٹرکس کے اوپر عمل کیا تو انشاءاللہ آپ لوگ جو آپ لوگ کا انیشیل انٹیلیجنس کا جو پارٹ ہے وہ آپ لوگ کلیر کر لیں گے لیکن سٹرینٹس اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے اور کیر فلی آپ نے ہر کوئیسٹن کو جو میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ان چیزوں کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اپنے پاس نوٹ بھی کرنا ہے اور آپ لوگوں نے ان ٹرکس کو بعد میں پریکٹس بھی کرنا ہے تو سٹرینٹس چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسٹرائب نہیں کیا تو کرنیلی فرسٹ آف آل اس کو سبسٹرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ جیسے ہی ہماری کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو ہمارے چینل پر تو آپ لوگوں کے پاس فوراں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو رسیب ہو جائے تو سٹرینٹس شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو سٹرینٹس جیسے کہ آپ اپنے سامنے سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ there are two types of intelligence questions جو کہ آپ لوگوں سے پوچھے جائیں گے آپ لوگوں کا جو initial test ابھی آنا ہے جو آپ لوگوں نے دینا ہے پاکستان ائر فورس کا اس کے اندر دو طرح کے intelligence questions ہوں گے نمبر ون وربل انٹیلیجنس اور نمبر ٹو نون وربل تو سٹرینٹس جو وربل ہیں اس کے اندر جو ہے وربل کے اندر آپ کے جو questions ہوتی ہیں وہ theoretical type ہوتی ہیں theoretical reasoning type ہوتی ہیں اور جو نون وربل ہوتی ہیں اس میں mostly آپ کے جو ہے pictorial pictures کے form میں ہوتی ہیں اور آپ نے ان کو میں سے آپ لوگوں نے اس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے pictures کو ہم نے کس طریقے سے solve کرنا ہے تو سٹرینٹ آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں آپ لوگوں کو جو وربل پارٹ ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو وربل questions ہیں کیونکہ 50-50 approximate یہ ratio ہوتی ہے intelligence کے اندر جو 50% آپ کے questions جو 50 ہیں وہ آپ کے وربل ہوتی ہیں باقی جو آپ کے 50% ہے وہ نون وربل ہوتی ہیں تو سٹرینٹ وربل کی جو tricks ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں share کروں گا سٹرینٹ ایک بات میں آپ لوگوں کو اور بتا دوں یہاں پر کہ یہ جو tricks ہیں یہ میں نے previous years کے بہت سارے questions جو study کیے ہیں خود بھی جب میں نے آج سے کافی سال پہلے جب میں نے یہ test دیئے تھے تو سٹرینٹ سے ان کے experience سے بھی اور جو previous years میں جو جتنے بھی ہمارے جو ہیں questions جو ہیں وہ آئی ہیں پی آ پاکستانی Air Force کے اندر اور جو students نے ہمارے ساتھ share کیے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہوئے جو میں نے ان کی جو summarize کیا ہے وہ میں آپ لوگ بتا رہا ہوں کہ وہ جو آپ کے questions پیپر میں آئیں گے وہ سارے questions آپ کے انی سے ہی related ہوں گے یعنی کہ انی کے ہی اگر آپ ان کو اچھی طرح سے practice کر لیں اس طرح کی types کے questions کی تو آپ لوگ انشاءاللہ clear کر لیں گے تو student آتے ہیں verbal intelligence mcqs number one جو first trick out of eight tricks جو ہیں اس میں جو number one ہے وہ ہے house is to human as nest is to dash تو students یہ بہت ہی simple ہوتے ہیں تھوڑا سا آپ لوگ نے مظہرہ کرنے کہ quick thinker بننا ہے fast learner بننا ہے تو آپ students easily جو ہے انشاءاللہ اپنے ان questions کو آپ لوگ solve کر سکتے ہیں تو students آپ نے فورا سوچنا ہے کہ house is to human ہے یعنی کہ جو گھر ہے وہ انسان کے لئے ہے اسی طرح سے as nest is to جو nest ہے وہ کس کے لئے ہوتا birds کے لئے kids کے لئے animals کے لئے nest ہوتا ہے وہ birds کے لئے ہوتا ہے تو student اسی طریقے سے آپ لوگ نے جو اس طرح کے questions ہیں وہ آپ لوگ نے solve out کرنے ہیں خود maximum practice کرنے ہیں اسی طرح کے questions جس طرح ہم نے پہلی type دیکھی ہے اسی طرح کے کافی سوال آپ لوگ کو وہاں پیپر میں دیکھنے کو ملیں گے اور students میں یہ بھی ہو سکتا ہے کافی chance ہے کہ جو ابھی آپ لوگ اس ویڈیو میں جو questions دیکھیں گے وہ questions بھی repeat ہوتے بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی repeat ہونے کے اس کے کافی chances ہیں تو اس لئے آپ لوگ نے carefully in is different from the rest کون سا جو ہے وہ different ہے اب student آپ لوگ نے فورا سوچ نا ہے کہ ان کے اندر combination کون سا بن رہا ہے کہ آپ میں ان کا relation یا combination جو ہے وہ کس طرح کا بن رہا ہے اب سو ان آپ یہاں سے چیک کریں فار جیسے پل ہم رائٹ کو دیکھ لیتے ہیں پہلے کہ آئی یہ اب اس کے اندر کتنے کا gap آ رہا ہے دو کے اندر اب جیسے کہ آئی کے آگے ج کے ال یعنی کہ دو ال الفابیٹ چھوڑ کے پھر ال آیا ہے اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں کہ اے بی سی ڈی ای ایف اور جی کو انہوں نے سکپ کیا ہے پھر ایچ لکھا ہے تو یہاں پر بھی دو کا gap ہے اور یہاں پر بی سی ڈی یعنی بی اور سی جو ال الفابیٹ ہے وہ یہاں پر سکپ کیا گیا ہے تو یہاں پر بھی دو ال الفابیٹ کا gap ہے اب ان تینوں میں دو دو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر qrs یعنی کہ صرف ایک الفابیٹ کا gap آرہا ہے یہاں پر تو جب ان کے اندر دو دو الفابیٹ کو سکپ کیا گیا ہے تو رائٹ آنسر اس کا a ہے جو کہ qs ہے کیونکہ اس کے اندر ایک الفابیٹ کو سکپ کیا گیا ہے باقی ساروں میں دو دو کو سکپ کیا گیا ہے تو سمید ہے آپ لوگ کو جو یہ سیکن ٹائپ کے جو question ہے اس کی بھی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ لوگ کا کوئی بھی question in question سے ریلٹیڈ ہو تو آپ اپنے پاس note done کیجئے at the end of آپ نیچے کمنٹ کر دیجئے انشاءاللہ میں آپ لوگ کو اس کا ریپلائی اس سون ایس پاسیبل کر دوں گا تو سن چلتے ہیں next trick کی طرف question number 3 کی طرف students یہاں پر جو ہے which کہا گیا ہے کہ which number comes next in the following تو یہ بہت ہی important trick ہے اس طرح کی میں نے ملیں گے میں تو یہ جو ٹائپ ہے یہ بہت important ہے اور student mostly confused ہو جاتی ہیں کہ اب ان کو کس طریقے سے solve کر نا ہے تو میں آپ لوگ کو اس کی بہت سانت طریقے آپ نے اس کو one to one جو relation ہے آپ نے اس کے ساتھ اس کو دیکھ l is equal to nine a is equal to three c is equal to eight and k is equal to one اس طرح student آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر بھی یہ ہی eight بن رہا ہے یہاں پر آپ نے لکھا تھا a is equal to three اور یہاں پر بھی a is equal to three بن رہا ہے یہاں پر آپ نے l is equal to nine لکھا تھا اور یہاں پر بھی l اپنے correspondence میں nine ہی بن رہا ہے k یہاں پہ one بن رہا تھا یہاں پہ بھی one تو اب آپ نے سیکنس اپنے پاس لکھا ہوگا فورا اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ c is equal to 8 تو آپ اس کو 8 اپنے پاس رفر میں لکھیں پھر فورا k کو ہے وہ 9 لکھا تھا جب یہ سیکنس بنے گا یہ کیا بنے گا آپ لوگ اس کو دیکھیں آنسر میں تو ہمارے پاس جو آنسر بن رہا ہے 8 1 3 9 چونکہ ہم لوگ نے اس کو چیک کیا ہے 1 to 1 correspondence سے جو ہم نے اس کو دیکھا ہے کون سا نمبر کس کے ساتھ میچ کر رہے ہم نے اس حساب سے اس کو چیک کیا تو ہمار پاس نمبر آیا ہے 8 1 3 9 this is very important series of questions اس طرح کے questions جو ہیں وہ paper میں ہر دفعہ کافی آتی ہیں تو اس لئے آپ لوگ نے پہلے سے mentally prepare رہنا ہے اس ٹائب کے questions کے لئے ٹھیک ہے سٹرینٹ اب چلتے ہیں ٹریک نمبر 4 کے تو سٹرینٹ ٹریک نمبر 4 کے اندر ہم سے پوچھا گیا ہے if second of the following number is added to the shortest number and divided by the third number then answer will be تو سٹرینٹ آپ لوگ انہیں question کو دیکھتے ہی confuse نہیں ہو بلکل ملٹیپلیکیشن یا تین دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو یوں کریں یا اس طرح کریں تو سٹرینٹ آپ لوگ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہو نا آپ نے one by one لے کر چل لائے سب سے پہلے اس نے کیا کہا ہے if second of the following number is added to the shortest number صرف کیا ہے ہمارے پاس second number 14 ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کو add کریں shortest number میں اور ہمارے پاس 2 14 اور 4 کے اندر جو shortest number ہے وہ ہمارے پاس 2 ہے اب ہم جب 14 plus 2 کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا answer 16 اب پھر یہ کہہ رہا ہے and divided by third number then answer will be اب جو ہمارے پاس 16 آیا ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو third number سے divide کر دو اب جو ہم اس کو third number سے divide کریں گے تو ہمارے پاس answer کیا آئے گا تو students جیسے آپ جانتے ہیں کہ answer ہمارے پاس 4 4 16 تو ہمارے پاس answer بھی دیکھنے کو ملیں گے سلتی ہیں next trick number 5 پر آئے تو students یہاں پر آپ سے کہا گیا ہے کہ march is to 31 over 3 june is to dash تو یہاں پر آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے first of all کہ یہ جو ہے یہ جو 31 ہے یہ کیا چیز ہے اور 3 کیا ہے فورا آپ لوگ نے سوچ ہے کہ 31 جو ہے وہ آپ لوگ کو 31 جو ہے یہ آپ لوگ کا جو days of the month ہیں اب march کے جس طرح 31 days ہیں اور اسی طریقے سے جو march ہے یہ ہمارے پاس ہمارے پاس یہ تیسرا month ہوتا ہے ہمارے پاس year کے month کا اسی طریقے سے june میں ہم نے دیکھنا ہے کتنے دن ہوتے ہیں اب یہ 30 ہوتے ہیں یا 31 یہ کس طریقے سے پتا چلتا ہے اچھا تو آپ اپنے سامنے سکرین کے اوپر ہینڈ دیکھ رہے ہیں ہم نے ہاتھ کو کلوز کیا ہوا ہے اس کی پکچر دیکھ رہے تو یہاں میں آپ کو بہت انٹرسٹن ٹرک بتانے لگا ہوں کہ آپ لوگ نے کس طریقے سے فائنڈ آؤٹ کر نا ہے کہ کون سام جو منت ہے وہ 30 days کا ہے یا وہ 31 days کا ہے تو آپ اپنا جو رائٹ ہینڈ ہے اس کو آپ اس طریقے سے کلوز کر لیں جس طرح آپ اپنے سامنے پکچر کے اندر دیکھ رہے ہیں اب سٹرنٹس آپ لوگ نے کرنا کیا ہے یہ جو آپ کی فرسٹ ایکس ٹرین جو لیفٹ آپ لوگ کی جو فنگر ہے انگوٹے کے ساتھ والی جس کے اوپر آپ یہ دیکھ رہی ہیں میں نے پوائنٹر کیا ہوا ہے یہ جو تھوڑی سی ہماری جگہ اوپر کی طرف اُبھری ہوتی ہے یہ 31 کنسیڈر کیا جائے گا اور یہ جگہ تھوڑی سی ڈاؤن آتی ہے اگلی آپ سے پہلے یہ جو ڈاؤن ہے یہ جو ہے 30 days کو انڈی کر رہی ہے اب ہم جب اپنے رائٹ ہینڈ کو کلوز کر لیا ہے اب آپ لوگ نے کیا کر نا ہے سٹوڑنٹس یہ آپ اپنے سامنے سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹرک جو ہے جس طرح میں آپ بتایا تھا کہ اپ والی جگہ اس کو اپنے 31 کنسیڈر کر کر نے اور یا اگر فیبری ہے تو فیبری تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ 29 کا ہی ہوتا ہے یعنی کہ یہ نہ اپ ہوتا ہے نہ یہ ڈاؤن ہوتا ہے اب جس طرح مارچ ہے یہ 31 ہے پھر آگے ڈاؤن ہے تو اپرل 30 کا می اپ ہے 31 کا جون ڈاؤن پہ ہے تو یہ 30 جولائی 31 اسی طریقے سے اگست پھر ہم جب واپس آئیں گے یعنی کہ آپ دوبارہ ہینڈ کے سٹارٹ پہ آئیں گے جب آپ جولائی پہ جائیں گے تو آپ پہ پہ آئیں گے تو وہ اپ کی ہوگی اور جس طرح اگست 31 کا سپتمبر 30 اکتوبر 31 نومبر 30 دیسمبر 31 سٹرنٹس امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ٹریک اچھی بھی لگی ہوگی اور آپ لوگ کو اس کو آپ یاد بھی رکھیں گے تو سٹرنٹس یہ آپ لوگ کو اس طرح کے questions جو ہیں اس کے اندر آپ لوگ کو کام آئی گی تو سٹرنٹس ہم نے دیکھا کہ جو جون ہے جون ہمارے پاس یہ ڈاؤن ہے تو یہ 30 ہے اس میں 30 ڈیز ہیں اور سٹرنٹس یہ منت کون سا بنتا ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں جنری فوری مارچ ایپل میں جون یہ 6 منت ہمارا بن رہا ہے تو ہم اس کو جواب جو ہے آنسر جو اس کا ہوگا وہ ہوگا جو آنسر آئے گا وہ ہمارے پاس آئے گا 30 divided by 6 اس طریقے سے آپ لوگوں سے اگر کوئی اور اس طرح لازمی نہیں ہے کہ آپ ہر دفعہ اس طرح یہ ہی کوئیسٹن پوچھا ہے آپ سے جنوری کا پوچھ سکتے ہیں اس طرح فیبری مارچ اپرل مائی جون آپ سے کوئی کسی بھی منت کے بارے میں کہا جا سکتا ہے یا کوئی اور بھی کوئی اس طرح کے سیکنس میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو چلتے ہیں ٹریک نمبر سکس کی طرف یہاں پر ہم سے کہا جا رہا ہے اب کون سی چیز ہے باقیوں سے آپ لوگ نے فورا جو ہے اپنی جو ہے یہاں پر میں آپ کو جیسے بتائی کہ کچھ questions آپ کے جرنل آپ کے جو common sense ہے وہ common sense کا اس میں ہوتا ہے سیمپل آپ دیکھیں یہاں پر infant یعنی بہت چھوٹا سا بچہ اور child چھوٹا بچہ baby یہ چھوٹا بچہ چھوٹے بچے چار راموں سے پکار گیا اب اس میں ایک adult آ رہا ہے یعنی بڑا بچہ تو سیمپل جو اس کے اندل چار ایک ہی چیز کو indicate کر رہے ہیں چھوٹے بچوں کو indicate کر رہے ہیں تو ایک بڑے کو indicate سارے options دیکھیں جو آپ لوگ کو different لگے وہ آپ لوگ نے اس کو attempt کر نا سنٹ چلتے ہیں next trick number 7 کی طرف number 7 میں سنٹوان آپ سے پوچھا جا رہے گے my mother is your brother sister what I to you تو سنٹوان سی گئے ایک بالکل common سا question آپ سے پوچھا گیا ہے کہ میری مدر آپ بھائی کی sister ہے تو میں آپ کا کیا ہوں تو definitely بتی جا تو اس کا answer ہے وہ ہوگا nephew آپ نے یہ بات یاد رکھ رکھ کہ کوئی اور بھی relation پوچھا جا سکتے اس طرح بہت طرح سے question آجاتا ہے جو ہے جو وہ different طرح میں آپ کے بھائی کی sister کی آپ کے مدر فلان جو ہے relations جو ہیں different mix up relation کر کے وہ آپ سے پوچھتے ہیں حالانکہ وہ ہوتا بلکل simple relation ہوتا ہے لیکن اس کو complex کر کے question میں پوچھا تو آپ لوگ یہ relations ہیں اس طرح کے جو questions ہیں یہ آپ لوگ کے finger tips number of series یعنی کہ جو series کے question آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ایک series دی گئی ہے 35 39 42 44 اب اس میں answer کیا ہوا سب سے پہلے تو یہ دیکھ نا ہے کہ یہ کسی کو پر divide یا یہ square کی form میں تو نہیں ہے مطلب یہ کسی کا number جو for example کئی series ہوتی ہیں کہ 2 کا square پھر اس کے بعد 3 کا cube اس طرح پھر آگے 4 کی power 4 5 کی power 5 اس طرح سے بھی چل رہے ہوتی کچھ series ہوتی ہیں جو کہ کسی کے اندر number add ہو رہا ہوتے پہلے کے اندر 4 add پھر 5 add کسی میں minus ہو رہا ہوتا ہے کہ پہلے کے اندر 4 minus 3 minus 2 minus تو سٹورنٹ یہ different combinations combinations کی series ہوتی ہیں یہ سارے آپ لوگ نے فورا دیکھ تھی یہ نہ تو کسی کا scare ہمیں لگ رہا ہے اور نہ ہی کسی پہ ایسے divide ہو رہے ہیں اور نہ ہی اندر root کے فارم میں آ رہے ہیں تو سٹورنٹ اب ہم دیکھتی ہیں کہ اس کے اندر difference کتنے کا آ رہا ہے اب سٹورنٹ یہ پر چیک کریں کہ 35 اور 39 میں کیا difference آ رہے 36 37 38 39 یعنی کہ تین numbers کے بعد 39 آ رہا ہے پھر اب next میں دیکھتے ہیں 40 41 42 یعنی کہ دو number کا gap آیا ہے پھر 42 آیا ہے اور اس کے بعد 43 44 پھر one number کا gap آیا اور پھر اس کے بعد 44 یعنی کہ پہلا gap 3 کا تھا پھر 2 کا تھا پھر 1 کا تھا اور پھر اس کے بعد اب کیا ہوگا اب zero کا number کا gap ہوگا اور answer کیا ہوگا یہ آپ لوگ بتائیں گے تو students answer would be simply 45 کیونکہ پہلے میں gap 3 کا تھا پھر دو کا پھر ایک کا پھر کوئی gap نہیں آئے گا تو ہم next number لکھ دیں گے تو students یہ تھیں آج کی جو art tricks تھیں جو کہ بتائیں میں نے آپ کو students these are very 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 important according to your paf initial intelligence test جو کہ آپ لوگوں نے دینا ہے intelligence کے verbal part کے لیے ساری examples ہی مل جائیں گی تو students آپ لوگوں نے اس طرح کے جو questions ہیں جو solve بھی کریں اور ان جو tricks ہیں آپ اچھے طریقے سے understand بھی کریں تو students at the end جو ہے اگر آپ لوگ کو کوئی چیز آپ لوگ کوئی tricks نہیں سمجھ جائیں تو students آپ وہ ہے نیچے کمنٹ کر آپ لازمی پوچھ ہیں اس کو اپنی کیوری کو لازمی resolve کیا کریں میں ہمیشہ students سے کہتا ہوں کہ جب آپ لوگ کالج میں ہوتے ہیں یا آپ لوگ کہیں پر اگر اکیڈمی میں پڑھتے ہیں تو آپ لازمی teacher سے questions لازمی کیا کریں تو students یہ مت سوچا کریں لازمی teacher سے کیا کریں تو students آپ لوگ کو question کر سکتے ہیں ایک question میں نے آپ لوگ کے لئے رکھا ہے جس کا answer آپ لوگ بتائیں گے نیچے کمنٹ میں تو students وہ question بہت important ہے past paper میں سے لیا گیا ہے اور کافی دفعہ paper میں repeat بھی ہو چکا ہے اور students آپ سوچنا ہے اپنے ذہن کو بھی لڑانا ہے اور students وہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ verbal کے اندر ہی آتا ہے اور آپ سے نون verbal کے اندر بھی پوچھا جا سکتا ہے تو students اس کو آپ لوگ نے اچھے طریقے سے سوچنا ہے تو آئیے چلتے ہیں اس test کی طرف جو کہ آپ لوگ نے خود solve کرنا ہے اور آپ لوگ نے نیچے کومنٹ کے اندر جو ہے آپ لوگ نے اس کو explain بھی کرنا ہے اپنے answer کو کہ آپ لوگ نے بتانا ہے کہ یہ جو answer آپ بتا رہے ہیں یہ کس طریقے سے آیا ہے تو students اگر آپ لوگ کو تھوڑا سی difficulty ہو نمبر 1 ہے سرکل کے اندر ٹویل لکھ ہو ہے یہاں پہ سکس لکھ ہوا ہے یہاں پہ ٹین لکھ ہے یہاں یہاں اور اس پر یہاں پہ سویلیون یا پر مارک جو آپ لوگ نے بتانا ہے یہاں پر 5 ہے یہاں پر 2 ہے تو سوچنا ہے کہ یہاں پر کون سا نمبر آئے گا آپشن جو آپ کے پاس ہیں نمبر 1 میں A کے اندر ہے 8 B میں ہے 12 C میں ہے 0 D میں ہے 4 اب سوچنٹس یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ اس قویسچن مارک والی جگہ پر کیا آئے گا تو سوچنٹس انشاءاللہ جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم لوگ موسٹ امپورٹنٹ جو سیکنڈ پارٹ ہے جو ہمارے انٹیلیجنس کا which is non-verbal پارٹ جس میں ہم لوگ جو ہے completely میں آپ لوگوں کو tricks اس کی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے non-verbal کو آپ لوگوں نے solve کرنا ہے تو سوچنٹس امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو I also apologize تھوڑی سی یہ لمبی ہوگی ہے لیکن سوچنٹس میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر لیکچر کے اندر میں آپ لوگ کو جو بھی لیکچر ہے وہ آپ لوگ complete thoroughly جو ہے اس کو آپ لوگ understand کریں اور وہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ جائے تو سوچنٹس لازمی نیچے کومنٹ میں اپنا answer with solution لازمی mention کر دیجئے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ